ہی نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ہمارے ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں پانے جانے والے ایک ایسے برکچ جس کا نام نیم ہے اس کے فائدوں کے بارے میں دوستو نیم کے پانی کی نہانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں یوچلی آپ میں سے یہ سہر میں لوگ رہ رہے ہیں تو آپ نے الگ الگ رہے کے سینٹائزر سے یوچ کی ہوں گے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ نیم دنیا کا سب سے بہترین سینٹائزر ہے آئر ویڈ میں اس کی مہتوطہ اتنی زیادہ بتائی گئی ہے کہ اسے دیو برکچ مانا جاتا ہے نیم کے پانی پتیوں کو یہ دیا پانی میں اوال لیں اور پھر پتیوں کو الگ کر کے اس پانی سے سنان کریں تو وہ پانی آپ کے پوری باڈی کو سینٹائز کر دیتا ہے تو ایسے میں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں نیم کے پانی کے نہانے سے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ توجہ سمسیاؤں میں نیم کا جو پانی سے نہانا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کیسے؟ نیم کا پانی توجہ سمسیاؤں کے لیے لافکاری ہوتا ہے آپ کو یہ جان کے آشری ہو سکتا ہے کہ نیم کے ویونے حصوں میں 140 سے ادھیک سکری یوگک ہوتے ہیں جن کے کاران نیم کے فائدے ہماری توجہ سمسیاؤں کو دور کرنے میں بہت زیادہ کارگر ہوتے ہیں نیم کے پانی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں انٹی میکرویل یا انٹی میکرویل گھڑ پایا جاتا ہے یعنی کہ جو سکھ مجیب ہوتے ہیں جو بہت میکرو آرگنزمز ہوتے ہیں یہ ان کو کل کر دیتا ہے جس کے اندر بیکٹیریا فنگس بائرس ہوتے ہیں ابھی آپ نے سنیا کہ کورونا وائرس فیالا ہوا ہے تو ایسے میں اگر آپ کے باڈی کی اوبر کہیں بھی کورونا وائرس ہے اور نیم کے پانی سے آپ نہاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ کل ہو جائے گا مر جائے گا اس کا تحت پر یہ ہے کہ نیم کے پانی سے نہانے کے فائدے آپ کے توجہ سنکرمنٹ سے آپ کو بچا سکتے ہیں نیم کے پانی کا اپیوگ وسیس روپ سے چکن پاکس یعنی چھوٹی ماتہ سے گرست لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یعنی آپ سورائسس یعنی ایکزیما جیسی سمسیاؤں سے پریسان ہیں تو نیم کے پانی سے نہانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ یعنی آپ کے سریر سے بدبو آتی ہے تو نیم کا اپیوگ تن کی بدبو ہٹانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کو یا آپ کے کسی پرچت کو اس کو کسی بھی پرکار کی اس طرح کی سمسیائیں ہیں تو انہیں نیم کے پانی سے نہانے کی صلاح دی جا سکتی ہے نیم کے پانی سے حسنان کرنے سے آپ کے سریر کی بدبو دور ہو جائے گی اکثر گرمیوں میں نمی یکت بھاگ جیسے کی جنان چھتر یا بگل میں بیکٹیریا کے اپستیسی کے کاران سریر سے بدبو آنے لگتی ہے نیم کے پانی میں موجود انٹی بیکٹیریل جو گڑھ ہوتے ہیں اس کے کاران بیکٹیریا نشٹ ہو جاتے ہیں جس اس کا پروہہ کم ہوتا ہے اور سریر کی بدبو کو اتپن کرنے کا جو مکھ کے کاران بیکٹیریا ہے جب وہ مریں گے تو سریر کی بدبو آٹومیٹک ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یدی آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے تب بھی نیم بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتا ہے دیکھیں ڈینڈرف کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح اس کو روسی ہم کہہ سکتے ہیں تو جو لوگ بالوں کی سمسیوں سے پریسان ہیں وہ نیم کے پانی کو اپیوگ کر سکتے ہیں نیم کے پانی میں موجود اوسطیا گھوڑ نہ کیول آپ کے بالوں کو سوسط بنائے رکھیں گے بلکہ آپ کو ڈینڈرف سے بھی مکت بنا دیتے ہیں یدی آپ کو بھی ڈینڈرف سے چھٹکارا چاہیے تو یدی آپ نیمت روپ سے دو سفتاہ تک دن میں دو بار نیم کے پانی کا اثنان کریں تو آپ کے بالوں میں پرکتک چمک آئے گی اور آپ کے بال ڈینڈرف سے مکت ہو جائیں گے اور کیا ہے آنکھوں کی سنکرمر سے بچاتا ہے نیم جی ہاں دوستو آپ نیم کے پانی کا اپیوگ آنکھوں کی سمسیہیں جیسے آنکھ کی خجلی آنکھ آنا اتیادی میں بھی کر سکتے ہیں نیم کے پانی سے اس نان کے دوران نیم کا پانی آنکھوں میں اپستت بیکٹیریا کو نشٹ کرنے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں جو بھی بیکٹیریا انفیکسن ہوتے ہیں وہ نشٹ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک دم فریس محسوس کرتے ہیں آپ کے آنکھیں بہتر محسوس کرتی ہیں اس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے نیم کے پانی کے نہانے کے اور فائدے ہوتے ہیں درد کے لیے درد میں کیسے فائدے کرے گئے کہ یدی آپ نیم کے پانی کا اپیوگ کرتے ہیں تو مانسپیسیوں کے درد کو یہ کم کرے گا ایک عام سمسیہ ہے جس میں سبھی لوگ پروہاویت ہوتے ہیں وہ ہے مانسپیسیوں کا درد لیکن ادھیوں میں پتہ چلا ہے کہ مانسپیسیوں کے درد کو کم کرنے میں گرم پانی مدد کرتا ہے اس لیے آپ نیم کی پتیوں کو اوال کر اس پانی کا اپیوگ اسنان کرنے کے لیے کریں اس پانی کو آپ اوال لیں اس میں نیم کی پتیاں ڈال لیں جیسے کی نیم کی پتیوں کے ساتھ ہی پانی ابلے گا پھر وہ پانی جب ہلکہ کنکنا ہو اس پانی سے آپ کو اسنان کرنا جیسے آپ کے پورے سریر میں سکائی ہوگی اور نیم کا جو ایفیکٹ ہوگا اس کے کان آپ کی مانسپیسیاں ایک دم درد مکت ہو جائیں گی تو یہ بھی اس کا ایک بہت ہی پولیٹیف ایفیکٹ ہے اس کے لاب اور کیا کر سکتے ہیں نہانے کے بعد آپ نیم کے تیل کا اوپیو کریں گے تو بھی یہ کافی حد تک فائدہ مند ہوگا اس کے لاب دوستو گٹھی یا روگوں میں نیم کا فائدہ ہوتا ہے اور نانا پرکار کے جو روگ ہوتے ہیں تو اس میں نیم الگ سے ایفیکٹ کرتا ہی ہے تو کول ملاک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر کے آس پاس کہیں نیم کا پیر لگا ہے تو یہ ایک ایسی پرکٹک آئر ویدک جڑی بوٹی ہے جس کا اپیوگ آپ کو کرنا ہی چاہیے کسی نہ کسی روپ میں اور سب سے آسان اور سرار طریقہ ہے کہ آپ نہانے کے پانی کو نیم کے ساتھ اوالیے اور فرص پانی سے نہائیے تو آپ کے سمجھ تروگ جو ہوں گے جو ہوں گے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارات وندی ماترم